فرنڈز آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں یہ سون آف کی اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں ساما منصور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بجلی والا بھائی ہم آج آپ کے لئے لے کے آئے ہیں یہ سون آف کی مینی وائی فائی ڈیوائس اس طریقے سے کام کرتی ہے وہ ابھی ہم مزید ڈسکس کریں گے اس کی خوبیاں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ وائی فائی کی مدد سے اپنی کوئی بھی اپلائنسز ہیں ان کو آن آف کروا سکتے ہیں لائٹنگ لوڈ یہ دس امپیر کی ہوتی ہے آپ نے دس امپیر تک کا لوڈ جائے ہو اس کے اوپر آرام سے چلا سکتے ہیں اس سے اگر ہیوی لوڈ چلانا ہے تو وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے کے ذریعے آپ جو ہے ہیوی لوڈ اپنا چلا سکتے ہیں اس کی خوبی یہ ہے کہ ایک تو یہ دیکھیں بلکل یہ چنی منی سی ہے چھوٹی سی ہے بلکل سائز میں کمپیکٹ سی ہے جو گھر میں آم جو ہمارے بورڈ ہوتے ہیں جو آج کل چائنا فٹنگز وغیرہ آتی ہیں ان کے اندر بھی یہ آرام سے لگ جاتی ہے اس سے پہلے والا جو موڈل ہوتا تھا وہ ہمارا بورڈ کے اندر فٹ نہیں آتا تھا تو یہ ایک بہت برس ہے اور اس کے اندر ایک اور خوبی بھی رکھی ہے کہ آپ بٹن کی مدد سے بھی آپریٹ کروا سکتے ہیں وائ فائی والا آپشن تو ہے ہی ہے اگر آپ اپنے بٹن کے ذریعے کسی چیز کو آن آف کروانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ اس کے ذریعے کروا سکتے ہیں فرنڈز ویڈیو مزید آگے سارٹ کرنے سے پہلے میرے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ سبسکرائب والے بٹن کو اپنی فنگر کے ساتھ ہلکا سا ٹچ کر دیں آپ کی فنگر کو بلکل بھی فنگس نہیں لگے گا اور سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کرنے سے ہماری حافظ آفزائی ہوتی ہے اور ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آئیں گے ساتھ ہی ساتھ آپ گھنٹی والے بٹن کو بھی ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے مل سکے فرنڈز بات کر لی جائے کہ یہ آپ کی چونی منی سی ڈیوائیس آپ کو ملے گی کہاں سے تو سکرین کے اوپر میری ویب سائٹ کا ایڈریس www.bijjliwalabhari.com شو ہو رہا ہوگا آپ چاہیں تو وہاں پر اپنا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سکرین کے اوپر آپ کو میرے ویٹس ایپ کا نمبر بھی شو ہو رہا ہوگا وہاں پر بھی آپ اپنیا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اور فرنڈز اگر بات کر لی جائے اس کی پرائز کی تو کرنٹ پرائز جو ہے اس کی وہ 1300 روپیز ہے 1300 روپے ہے تو فرنڈز چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی اپنی ویڈیو فرنڈز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ڈیوائیس ہے چھوٹی سی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو لک ہے اس کی یہاں پر آپ کنیکشن جو ہے وہ کریں گے یہ بہت سارا دوست جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ تھوڑا زوم کر کے دکھایا کریں کنیکشن جو ہیں وہ کیسے کرنے اصل میں یہ جو کیمرے کی آنکھ ہے یہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گی شاید ٹھیک سے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نہ اچھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹھوٹ اور پہلی اچھا یہ neutral جو ہے یہ دونوں common ہے بے شک آپ supply جو 220 input دینی ہے آپ نے وہ بے شک neutral آپ یہاں پر دیتے ہیں یہاں پر دیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح output جب آپ نے لینی ہے وہ بے شک آپ neutral کی output آپ یہاں سے لینے یا یہاں سے لینے کوئی فرق نہیں پڑتا پر phase جو ہے وہ آپ نے یہاں سے ہی لینے یعنی کہ neutral تو common ہو جائے گی یہاں پر یہ common ہے already phase output جو ہے آپ کا وہ یہ ہے یہاں سے دو وائر جو ہے وہ آپ کی switch کو لگیں گی وہ ابھی ہم مزید آگے ویڈیو کے اندر جو ہے وہ discuss کریں گے کیسے ہوگا تو یہ اس کا جو تھا وہ look تھی اب میں اس کے connections وغیرہ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے friends آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ China fitting کے لیے ہمارے پاس یہ جو underground wiring ہوتی ہے ان کا جو board ہوتا ہے یہ ہمارے پاس وہ موجود ہے اور یہ open wiring کے لیے بھی board موجود ہے تو اس میں آپ کو یہ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کس طریقے کے ساتھ جو ہے آرام سے fit آجاتی ہے یہ دیکھیں اتنی اتنی چھوٹی سی جگہ یہ جو ہے نا وہ لیتی ہے تو اس کے اوپر sheet ہماری آرام سے آجاتی ہے وہ sheet بھی اب یہ میں آپ کو لگا کے دکھاؤں گا اور اسی طرح یہاں پر بھی یہ دیکھیں یہ آرام سے اس کے اندر آجاتی ہے تارے ہونے کے باوجود بھی اس کی جگہ آرام سے بن جاتی ہوتی ہے تو ابھی میں اس کے connection آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کے اوپر fit کر کے بھی دکھاتا ہوں friends آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس time صرف step 1 جو ہے وہ میں نے کر لیا ہوا ہے یہ دیکھیں یعنی کہ ہم نے neutral wire یہاں پر لگا دی ہے اور phase wire لگا دی ہے کن دو terminals کے اندر second terminal اور third terminal second and third کے اندر میں نے phase اور neutral جو ہے وہ لگا دیا ہوا ہے اب میں اس کے آگے load لگاتا ہوں bulb لگاتا ہوں جو کہ پہلے اور چوتھے terminal کے اندر میں آپ کو load لگا کے دکھا دیتا ہوں جی تو friends آپ اس time یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ہے bulb ہے ہمارا load اس کے میں نے یہاں پر تاریں لگا دیا ہے یہ bulb کا phase جو ہے وہ میں نے یہاں پر لگا دیا ہے اور neutral میں نے یہاں پر لگا دیا ہے تو فیلحال میں اس کو on کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ کیسے کام کرے گی یہ میں نے اس کو shoot on کر دیا ہے ہمارا اور جب آپ یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک blue color کی light جو ہے وہ glow کرتی ہوئی نظر آئے گی یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ glow کر رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اچھا اب اگر فیلحال ہم لوگوں نے اس کو temporarily on off کروا کے چیک کروانا ہے تو یہ button میں press کروں گا ہلکا سا تو یہ دیکھیں ہماری جو light ہے وہ on ہو چکی ہوئی ہے اور پھر سے button press کروں گا تو یہ ہماری light off ہو چکی ہوئی ہے پر اب اس کے buttons کے connections کیسے کرنے ہیں وہ میں آپ کو check کروا دیتا ہوں اور اس کو wi-fi کے ساتھ کیسے connect کرنا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم wi-fi connection کی بات کر لیتے ہیں wi-fi سے connect کرنے کے لیے آپ نے اس button کو جو ہے وہ تین سیکنڈ تک دبا کے رکھنا ہے جب آپ اس کو دبا کے رکھیں گے تو یہ pairing mode کے اندر ready ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی جو light کی blinking ہے وہ change ہو چکی ہوئی ہے اب آپ mobile کے اوپر جائیں گے اور وہاں پر اپنا evi link app کے اندر اس کو add کر لیں گے وہ کیسے کریں گے ابھی میں آپ کو show کر کے دکھا دیتا ہوں اس time یعنی کہ یہ مر بس evi link app ہے اس کے اوپر میں click کر دیتا ہوں یہاں پر اس app کا account آپ کو بنانا ضروری ہے account بنانے انتہائی آسان ہے وہ آپ آرام سے جو ہے وہ بنا پائیں گے تو اب میں یہاں پر آپ کو device جو ہے وہ add on کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پر جیسے ہی میں جاتا ہوں plus کے button کے اوپر میں نے click کیا ہے کوئی pairing میں میں جاؤں گا add one device کے اندر میں جاؤں گا یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا username اور password آ رہا ہے password کون سا ہے میرا wi-fi کا password جو ہے وہ یہاں پر شو ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر میرے wi-fi کا name شو ہو رہا ہے اب میں next کا button دباتا ہوں تو یہ یہاں پر time جو ہے وہ start ہو چکا ہو ہے اب یہ جیسے ہی اتنا time نہیں لیتا یہ maximum 10 سے 15 second کے اندر اندر ہماری جو pairing ہے وہ on ہو جاتی ہوتی ہے تو ابھی آپ کو میں pairing جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ ہماری device ready ہو چکی ہوئی ہے بس pair ہونے ہی والی ہے تو یہ pair ہماری ہو چکی ہوئی ہے اس کو یہاں پر میں فی الحال temporarily جو ہے وہ وہ demo کا نام دے دیتا ہوں کیونکہ میں آپ کو video demo دے رہا ہوں اس لئے demo video کے نام سے آپ کو میں device جو ہے وہ add کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ ہماری ہو چکی ہوئی ہے تو اس کو اب میں done کر دیتا ہوں done کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس time جو میری device ہے وہ ready ہو چکی ہوئی ہے اب میں اس کو on کرتا ہوں تو یہاں پر یہ on ہو چکی ہوئی ہے اور off کرتا ہوں تو off بھی ہو چکی ہوئی ہے اس کے اندر بہت زیادہ فائدے ہیں آپ اس کے اندر schedule time set کر سکتے ہیں timer set کر سکتے ہیں loop timer set کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کو right hand کے اوپر میری ایک ویڈیو کا link شو ہو رہا ہوگا آپ اس کے اوپر آرام سے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ schedule اور timer جو ہیں وہ کیسے set کرتے ہیں friend اس time جو ہے ہماری device wi-fi کے ذریعے connect ہے اگر آپ اس کو اپنے 3G net کے ذریعے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں گھر والی device تو ہماری wi-fi کے ساتھ pair ہو چکی ہوئی ہے اب ہم پورے پاکستان میں کہیں پر بھی ہیں اپنے mobile کے ذریعے اس کو on off کروانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں میں اس کو back کرتا ہوں یہاں پر back کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے میں اپنا wi-fi کو off کر دیتا ہوں wi-fi off کرنے کے بعد میرا دیکھ سکتے ہیں کہ mobile data جو ہے وہ on ہو چکا ہے اب میں اس device کے اندر اگر جاؤں گا یہاں سے میں on off کروں گا تو یہ on off نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے back آنا پڑے گا اس application سے باہر آنا پڑے گا application سے باہر آنے کے بعد آپ کو اس طرح application کو باہر آنے کے بعد اس کو completely close کرنا پڑے گا close کرنے کے بعد پھر سے آپ جائیں گے اپنی app کے اندر app کے اندر جب جائیں گے تو یہ قسم کی reconnect ہو رہی ہے اب جو ہے ہماری جو device ہے وہ 3G کے اوپر operate کام کر رہی ہوگی تو میں اس کو یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں جا کے یہ دیکھ سکتے ہیں اس time جیسی میں گیا ہوں اب میں اس کو on کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں ہماری device جو ہے وہ perfectly on off ہو رہی ہے 3G کے اوپر ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں کہ یہ board کے اندر کس طریقے سے کام کرتی اور button والا طریقہ جو ہے وہ کیسے ہوگا اب friends آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس time یہاں پر یہ میرے پاس ایک china fitting board ہے اس میں دو button ہمارے لگے ہوئے ہیں sockets ہیں تو خیر میں جو ہے وہ just جو ہے یہاں پر اس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں اپنے board کے اوپر set کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو device ہے یہ جو device میں جو last side کے اوپر دو gray options ہیں یہاں پہ دو gray options سے آپ نے دو wires نکال لینی ہے یہ دیکھیں simply آپ نے یہ دو wires نکال لینی ہے اور ان wires کو آپ نے just یہاں پہ ان button کے terminals پر لگا دینا یہاں پر کوئی connection نہیں ہے اور کوئی phase اور neutral یہاں پر اس طرح نہیں آ رہا کیونکہ phase اور neutral جو ہے ہمارا device کو وہ ہمارا یہاں سے already جا رہا ہوگا یہ board کے اندر سے اپنے phase اور neutral اس کو دی دیا وہ ہوگا پر button cooperate کروانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ simply اس button کے ساتھ اس کو device کو لگا دینا یہ جو دو تارے ہیں ہماری یہ button کو یہاں پر آپ نے لگا دینی ہے یہ میں جلدی سے لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں friends آپ اس time یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ نے جس کے connections ہیں وہ کر دی ہیں یہاں پر یہ جو ہے button کو دو تارے لگا دی ہیں باقی connection as it is ہی ہیں پہلا اور چوتھا جو ہے ہمارا وہ output load ہے یعنی کے اور دوسرا اور تیسرا جو ہے ہمارا وہ input supply ہے to 20 والی اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی سی اس کے اندر ہے اور یہ اس کو میں بند کر کے یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں ان تاروں کو سمیٹ کے یہ دیکھیں جو ہماری وہ perfectly اس کے اندر board کے اندر fit آ چکی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ میں دکھاتا ہوں یہ button کے ذریعے ہماری جو ہے وہ on off ہو رہی اگر wi-fi اگر آپ کا off ہو گیا یا خراب ہو گیا ہے تو اس صورت میں آپ buttons کے ذریعے بھی on off کروا سکتے ہیں اس طرح یہ دیکھیں اور اگر چاہیں تو wi-fi کے مدد سے بھی on off کروا سکتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ نے heavy load چلانا ہے تو آپ کس طریقے کے ساتھ چلائیں گے اگر آپ نے normal computer وغیرہ چلانا ہے اپنے گھر کی lights چلانی ہے فین چلانا ہے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز چلانی ہے وہ تو آپ directly اس کے اوپر چلا سکتے ہیں فرض کریں اگر آپ نے اپنے گھر کی motor وغیرہ کو اس کے اوپر operate کروانا چاہتے ہیں تو اس صورتحال کے اندر آپ کو جو ہے یہ ساتھ میں ان میں سے کوئی ایک چیز لگانی پڑے گی یہ contactor ہے magnetic contactor اور یہ کے ریلے ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ لگا سکتے ہیں تو ان میں ان کو لگانا انتہائی آسان ہے ہوگا کیا کہ یہاں سے جو ہماری output کی جو دو wires ہیں وہ نکل کے یہاں پر آئیں گی اس contactor کی coil کے اندر a1 اور a3 میں یہاں پر آپ نے 220 volt کی supply دے دینی ہے اور یہاں پر اپنا load جو کہ motor ہو سکتی ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ دے دینے اب جیسے ہی آپ button کی مدد سے on کریں گے تو یہ ہمارا contactor energize ہو جائے گا اور ہمارا جو load ہے وہ اس کے ذریعے چلنے لگ جائے گا یا پھر اگر آپ wi-fi کے ذریعے on off کروائیں گے تو بھی جو ہے wi-fi کی مدد سے جیسے آپ on کروائیں گے تو یہ ہمارا contactor جو ہے وہ on ہو جائے گا اور یہاں سے load ہمارا چلنے لگ جائے گا heavy load اسی طرح یہ ہماری جو relay ہے relay کے اندر بھی آپ نے یوں ہی کرنا ہے کہ جیسے ہی یہاں پر آپ نے جو اوپر والی side ہے اس کی یہاں پر آپ نے motor وغیرہ کی جو یا کوئی بھی heavy load ac وغیرہ ac بھی یہ جو ہے device آرام سے ایک ac کا load آرام سے اٹھا سکتی ہے پر اگر ac سے زیادہ کوئی load ہے جیسے motor motor میں torque load ہوتا ہے اگر آپ نے اس طرح heavy load کوئی چلانا ہے operate کروانے تو آپ یہ جو اس کی wires ہوں گی دو وہ یہاں پر لگائیں گے اس جگہ پر یہ جو بڑا سارا یہاں پر cut ہے یہاں پر اور یہاں پر ادھر جو ہے آپ اپنی supply دیں گے کون سے والی جو آپ کی وابڈا کی supply ہوگی وہ والی اور یہ جو چھوٹے cuts ہیں یہاں پر اور یہاں پر یہاں پر آپ جو supply دیں گے output اپنی وہ کون تھی اس کی اس کی جو output ہوگی وہ آپ نے یہاں پر subscribe ضرور کیجئے گا اور کسی نہ کسی کے ساتھ share لازمی کیجئے گا انشاءاللہ ترہا نیکس ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی تب تک ہمیں آپ بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ بائی بائی